ہیلو ایبریون جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار پروٹ کسٹر ٹریک فل جس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بہت ہی جلدی پن کر تیار ہو جائے گا تو چلے دیکھ لیتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہاف لیٹر دودھ دودھ کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ میں ہم ایک بوائل آنے دیں گے دودھ میں اب آل آ چکا ہے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی میں نے لیا ہے ہاف کپ چینی پہ اس میں مکس کر لیں گے جب تک چینی ہماری مکس ہوتی ہے تب تک ہم کسٹر بنا لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے کسٹر پاورڈر اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے دودھ کو میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا لیدہ یہ روم ٹمپریچر دودھ ہے اس دودھ کو ہم گرم نہیں کریں گے جس میں ہم کسٹر مکس کریں گے کسٹر میں نے تین چمچ لیا ہے اس کو اب اس میں مکس کریں گے کسٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے کسٹر دیکھنے کی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے دودھ میں ڈالیں گے یہاں دیکھیں جو دودھ بائل ہو رہا ہے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹر کریں گے کسٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں اوبالہ نے دیں گے پانچ مہنے تک کسٹر کو اور پکائیں گے تاکہ کسٹر کا کچھا پانا ہے وہ دور ہو سکے چمچ کو ہم ہلکے ہلکے ہلاتے جائیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اس طرح تاکہ کسٹر میں جو اینا گھٹلیاں نہ بنیں اس کو ہم اس طرح مکس کرتے جائیں گے کسٹر ہمارا گھڑا ہونے شروع ہو گیا اب اس میں اوبالہ نے دیں گے کسٹر میں دیکھیں جی ہلکل کے بغل بنے سٹارٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ تک ہم اسی طرح پکائیں گے اسے دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں کسٹر ہمارا بھن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے اتار لیں گے چھولے سے کسٹر دیکھیں جی ہو چکا ہے کسٹر کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اب ہم جیلی بنائیں گے دیکھیں جی پین کو ہم نے چھولے پر رکھ دیا اب میں اسے میں ایک کپ پانی ڈالیں میرے پاس دو قسم کی جیلی ہیں گرین اور ریڈ ہم دو جیلییں بنائیں گے گرین اور ریڈ پانی دیکھیں جی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے جیلی ہائیڈ کریں گے اب ہم اسے مکس کر لیں گے جیلی کو اچھے سے پانی میں مکس کر لیں گے بس اسے ہم مکس کریں گے اور اتار لیں گے پھر ہم دوسری جیلی بنائیں گے جیلی کو آپ کسی بھی چیز میں نکال کے اسے تھنڈا کر سکتے ہیں دیکھیں جیلی ہماری بن چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ریڈ بھائی جیلی ہم نے نکال ہے اب اسی پین میں جس میں wondered 그림 بنائیں گے اب ہم ایک کسی ہے ہم گرینڈ والی جیلی بھی بنائیں گے گرین والی جیلی بھی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے آنے رہے کے باہریں ، کے لئے جو باریں اور باہریں یہ ہے کہ بھی وہ فروج کریں یہ مرک ہوتے ہیں پھرٹک ہوں سے پھروٹوں کا لے ہم ایک دیکھیں کہیں کہیں تھے پھرٹک ہوں اس کے لئے میں کھلے سکت کریں اپنی پھرٹک ہوں پھرٹک ہوں اس کے لئے اب ہم اس کیوں پر کچھ فروٹس دالیں گے پہلے ہم نے کیلے ڈانے ہاتھ تھوڑ سا سیف ڈالیں گے اب ہم اس میں آگو ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑ سی کشمش ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر جیلی ڈالیں گے جیلی ہماری بن کے سیٹ ہو چکی تھی اب ہم گرین ویڈالیں گے سکتا اب ہم اس کیوں پر کسٹر ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر جیلی اس کے اوپر جیلی اب ہم اس کیوں پر کچھ اب ہم اس کیوں پر کچھ اب ہم اس کیوں پر کچھ دیکھیں یہ کلے ہمیں تیار ہو چکے ہیں اب ہم پھر اس کے اوپر سٹوبری رکھیں گے ہم پھر اس کے اوپر سٹوبری رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر سٹوبری رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر سٹر دا لیں گے ہمیں گئے 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 دیکھیں جی چھوٹ کسٹر ٹریفل ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی